hi friends welcome back to happy gardening friends بارس بہت تیجوں سے ہو رہی ہے اور جیسے بارس ہمارے پودوں کو فائدہ پہنچاتی ہے تو اسی طرح سے بارس ہمارے پودوں کو نقصان بھی بہت پہنچاتی ہے اگر ہلکی بارس ہو رہی ہے تو پودوں کو بہت فائدہ پہنچتا ہے لیکن اگر لگاتار بارس ہو رہی ہے تو بہت نقصان بھی پہنچتا ہے سب سے زیادہ ایڈینیم پلانٹ کو تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایڈینیم پلانٹ کی دیکھ بھال بارس میں کیسے کرے اور زیادہ پتیج بارس سے اس کو کیسے آپ بچا سکتے ہیں اس سے پہلے اگر چینل پڑھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ایڈینیم کو ڈیزرٹ روز بولا جاتا ہے کیونکہ یہ ڈیزرٹ میں لگنے والا پودہ ہوتا ہے اس لیے اسے پانی کی بہت کم ماترہ میں جرورت ہوتی ہے گرمیوں میں بھی اس کو دو یا تین دن چھوڑ کر ہی پانی دیا جاتا ہے تو اس سمیں تو بارس ہو رہی ہے تو بارس سے اس کو کیسے بچایا جائے سکتا ہے چار پانچ ٹپس پولو کریں گے تو بہت ہی آسانی سے آپ اپنے ایڈینیم پلانٹ کو بھاری یا تیج بارس سے بچا سکتے ہیں اس سے پہلے جیسے ہی بارس کا سیزن شروع ہو ان کے ڈرنچھول چیک کر لیں دیکھ لیں وہ پوری طرح سے کھولے ہیں یا نہیں اگر نہ کھولے ہو تو انہیں کھول لیں پھر نکیلی چیز کی ساتھا سے انہیں کھول لیں اور پھر اپنے ایڈینیم پاٹ کے نیچے دو پتھر رکھیں جس سے تھوڑا انچائی میں آپ کا پاٹ ہو جائے اس سے یہ ہوگا کہ اگر بارس کا پانی برسے گا تو وہ آسانی سے نیچے ڈرنچھول کی ساتھا سے نکل جائے گا اس میں پانی بلکل نہیں رکے گا اور آپ کا ایڈینیم پلانٹ خراب نہیں ہوگا ٹرک نمبر دو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے ہاں بارس ہو جائے تو آپ اپنے ایڈینیم پلانٹ کو پہلے سے ایسے جگہ پر رکھیں جہاں پر اچھی طرح سے دھوپ آتی ہو اور بارس ہونے کے بعد بارس بند ہونے کے بعد ترانت اس کی مٹی میں تھوڑی سی گڑائی کر دیں اس سے دھوپ جب بھی نکلے گی تو اچھے سے اس کی جڑوں تک پہنچے گی اور آپ کا ایڈینیم کا تنہ نہیں خراب ہوگا ٹرک نمبر دو یہ ہے کہ اگر لگاتا دو یا تین دنوں تک بارس ہو رہی ہے تو آپ اپنے ایڈینیم پلانٹ کو کسی پولتین وغیرہ سے کور کر دیں اس سے آپ کے ایڈینیم پلانٹ میں پانی نہیں آ پائے گا اور پودھا سرنے سے بچ جائے گا بڑی پولتین لیں اس سے پوری طرح سے کور ہو جائے گا اگر زیادہ پلانٹ ہیں تو آپ بڑی کوئی پولتین لے سکتے ہیں یا چاروں طرف اسٹک لگا کر اپنے پلانٹ کو کور کر سکتے ہیں اس سے پودھے میں پانی بالکل نہیں جائے گا اور پودھا آپ کا خراب نہیں ہوگا ایک دو دن کی بارس ہو رہی ہے اور اگر آپ نے اپنے پلانٹ کو کور نہیں کیا ہے کسی چیز سے اور پودھ میں پانی بھر جاتا ہے تو پانی کو ترند نکال دیں اور پھر سے اس کی دھوپ نکلنے کے بعد گوڑائی ضرور کر دیں اس سے مٹی کی جتنی نمی ہے وہ سوچ جائے گی اور بارس کے دوران اس کو پانی بالکل بھی نہ دیں یہاں تک کہ تب بھی نہیں دینا ہے جب اس کی اوپری سوائل ڈرائی بھی ہو جائے تب بھی نہیں دینا ہے ہاں بہت دنوں تک اگر دھوپ نکلتی ہے تو آپ تھوڑا بہت پانی دے سکتے ہیں لیکن بارس میں اس کے لیے پانی آوائٹ کرنا پڑتا ہے آپ کے پاس بہت سارے ایڈینیم کے پلانٹ ہیں تو اگر آپ کی تیرس پر کوئی سیڈی ایریا ہے تو وہاں پہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں بارس کے ٹائم پر اور تھوڑی سی میند پھر کرنی پڑے گی کہ اگر بارس بند ہو جاتی ہے اور دھوپ نکل آتی ہے تو پھر اپنے سارے پلانٹس کو اٹھا کر آپ کو دھوپ میں بھی رکھنا پڑے گا اور گوڑائی تو بہت جروری ہوتی ہے بارس کے سیزن میں دوسرا یہ ٹپس ہے کہ اگر پلانٹ جاتا ہے اور نہیں آپ اندر رکھ سکتے ہیں تو کسی بڑی پولسین سے آپ کو انہیں کور کرنا پڑے گا بند ہونے کے بعد پھر سے آپ اس کو کھول سکتے ہیں دوسرا ٹپس یہ ہے کہ بارس کے ٹائم پر اپنے ایڈینیم پلانٹ کو بلکل بھی فرٹیلائجر نہ دیں فرٹیلائجر اس کے لیے بہت نقصان دائیک ثابت ہو سکتا ہے فنگس لگ سکتا ہے اس میں تو ایسے ٹائم پر اسے فرٹیلائجر بلکل نہ کریں ہاں آپ چاہیں تو پانی میں تھوڑی سی حلدی ملا کر کبھی کبھار جب تھوپ نکل آئے تب اس کو دے سکتے ہیں اگر آپ کے پلانٹ پر کہیں پہ بھی آپ کو پتیاں پیلی ہوتی دیکھ رہی ہیں جرور سے زیادہ تو ترانت الیرٹ ہو جائیں تو آپ کا پودھا خراب ہو رہا ہے ترانت اس کے تنے کو چک کر لیں اس کا تنہ خراب ہوتا ہے تو اس کی پتیاں پیلی پڑنے لگتی ہیں اور پودھا بلکل مرجھانے سا لگتا ہے تو ترانت الیرٹ ہو جائیں اس کی ترانت ریپورٹنگ کر دیں پرانی پتیوں کو ہٹا دیں اور سینڈی سوائل بنا ہے اس کے لئے ایک حصہ مٹی ایک حصہ خاد اور تھوڑی ریت جادہ لے لیں اس سے اس کا سوائل مکسر بنا کر اس کو اس میں سفٹ کریں اور پوٹ میں اچھے سی دنجھول بنایں جیسے ہی پتیاں پیلی ہو اگر آپ یہ کام کر لیں گے تو آپ کا پودھا بلکل نہیں مرے گا اور مرنے سے بچ جائے گا جو حصہ گل گیا ہے اسے کاٹ کر ہٹا دیں اور فنجی سائیڈ پاورٹر لگا کے اسے پھر سے ریپورٹنگ کریں جب اس کی پتیاں پیلی پڑیں تو اس کے تنے کو آپ دبا کر دیکھیں گے تو وہ تھوڑا لوز ہوتا دیکھے گا اور پودھے کی گروتھ بلکل روچ جائتی ہے ایسے میں اگر اینڈیم پلانٹ کا تنہ بلکل بھی لوز دکھ رہا ہے دبانے سے وہ دب رہا ہے تو اسے ریپورٹنگ جرور کر دیں اس پودھے کا تنہ بہت زیادہ ناجک ہوتا ہے اس لیے برسات میں اس کا بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے ان ٹپس کو فالو کر کے آپ نے اینڈیم پلانٹ کا بچاؤ کر سکتے ہیں بھاری یا تیج بھاریس میں بھی ویڈیو بلکل بھی آپ کو انفارمیٹیم لگا ہو تو آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لیں موسیقی